غزوہ حندق مارچ چھ سو ستائیس عیسوی میں مشرقین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کی ٹھان لی قریش مکہ کے سردار ابو سفیان نے مسلمانوں کے حلاف جنگ کے لیے سارے قبائل کو اکٹھا کیا یہاں تک کہ یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ان سارے قبائل نے آپس میں معاہدے کیے تاکہ کوئی بھی گداری نہ کر سکے اسی لیے اس جنگ کو غزوہ اخضاب بھی کہتے ہیں کیونکہ مشرقین مکہ اور کفار سب ایک ہو گئے تھے اس جنگ کا ذکر قرآن پاک کی صورت الاحضاب میں بھی کیا گیا ہے اس جنگ کا مرکزی کردار ابو سفیان اور مدینہ سے نکالے گئے بنی قریضہ کے یہودی تھے اس کے بعد بنی قریضہ کے یہودی نجد روانہ ہوئے اور وہاں کے مشرق قبائل غطفان اور بنی سلیم کے ساتھ بھی معاہدے کیے اور ان قبائل کو ایک اچھی حاصی رقم دے کر مدینہ کے مسلمانوں کے حلاف جنگ میں ان کا ساتھ دینے پر امادہ کیا قریش مکہ اور یہودیوں کی ان تیاریوں کی حبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی مل چکی تھی حبر ملتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کیونکہ مسلمانوں کی تداد تین ہزار اور مشرقین مکہ کی تداد دس ہزار تو ان کا مقابلہ کرنے کے لئے تدابیر کا ہونا بہت ہی ضروری تھا صحابہ اکرام نے تدابیریں سوچنا شروع کی تو ایک صحابی سلمان فارسی نے مدینہ کے ارد گرد ہند کھودنے کا مشورہ دیا مدینہ کے ارد گرد پہاڑ تھے اسی لئے پہاڑوں والی سائٹ سے حملہ کرنا ممکن نہیں تھا اور جن سائٹوں سے حملہ ہونے کا حدشہ تھا ان سائٹوں پر ہند کھودنے کا ارادہ کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلمان فارسی کا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور باقی لوگوں کو بھی یہ مشورہ بہت پسند آیا لہٰذا ہند کھودنے کا کام شروع ہو گیا تمام صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ہندک کی خدائی میں حصہ لیا خدائی کے دوران صحابہ اکرام کو بھوک نے بہت ستایا بھوک کی شدت سے انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ لئے صحابہ اکرام بھوک کی شدت سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں دکھایا کہ یار صلی اللہ بھوک سے تنگ آ کر ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ لئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دکھایا تو آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندے تھے حضرت جابر پاس کھڑے تھے آپ سے یہ برداشت نہ ہوا تو وہ جلدی سے گھر گئے اور بیوی سے پوچھا کہ کیا گھر میں کھانے کو کچھ ہے تو بیوی نے بتایا کہ چار پانچ لوگوں کے کھانے کے لئے آٹا اور گوشت ہے تو حضرت جابر نے بیوی کو بتایا کہ آج میں نے حضور کی بھوک کا عالم دیکھا ہے تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا لہٰذا میں نے ان کو کھانا کھلانا ہے تو بیوی نے کہا کہ آپ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں کہ وہ خود اور چار صحابہ اکرام کو ساتھ لے آئیں اور کھانا کھا لیں حضرت جابر نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدائی کے سارے اوزار پھینک دیئے اور اعلان فرمایا کہ سب چلو جابر کے گھر دعوت ہے حضرت جابر گھبرا گئے کہ گھر کھانا تو صرف پانچ بندوں کا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سب کو بلا لیا ہے وہ گھبرا کر دوڑتے ہوئے گھر آئے بیوی نے گھبرانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا کہ حضور نے سارے صحابہ اکرام کو بلا لیا ہے تو بیوی نے پوچھا کہ کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ لوگوں کا بتایا تھا حضرت جابر نے کہا کہ ہاں میں نے تو بتا دیا تھا تو آپ کی بیوی نے کہا کہ بس ٹھیک ہے اب بلانے والا جانے یا بلانے والے کا خدا جانے ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں حضور آئے اور آپ کے ساتھ پندرہ سو صحابہ کا لشکر بھی تھا حضور نے آٹے اور ہانڈی دونوں میں لوابے دہن ڈالا فرمایا کہ اب پکاتے جاؤ اور سب کو کھلاتے جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس دس صحابہ اکرام کی ٹولیاں بنا دی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پندرہ سو کے لشکر نے سیر ہو کر کھانا کھایا لیکن ہم نے دیکھا کہ ہانڈی میں سالن بھی ویسے ہے اور آٹا بھی اتنا ہی پڑا ہوا ہے اس کے بعد دوبارہ پھر خدائی کا آغاز ہوا تو سلمان فارسی کے سامنے ایک بڑا سا پتھر آ گیا وہ پتھر کسی بھی صحابی سے نہ ٹوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائیا گیا جب آپ تشریف لائے تو آپ نے تین ضربیں لگائی اور وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا ہر ضرب کے دوران بجلی جیسی چمک نکلتی تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہر دفعہ چمک کیوں نکلتی تھی تو آپ نے فرمایا کہ پہلی دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یمن کی فتح کی خبر دی دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مغرب اور شام پر غلبہ ہونے کی اطلاع دی اور تیسری چمک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرق کی فتح کی اطلاع دی بیس دن میں ہندق کی خدائی کا کام مکمل ہو گیا ہندق اتنی چوڑی تھی کہ گھڑ سوار چھلانگ لگا کر بھی اسے پار نہیں کر سکتا تھا ہندق کی خدائی کے تین دن بعد مشرقین کی فوج مدینہ پہنچ گئی اور ہندق دیکھا ڈر کے مارے رک گئے مشرقین کے دستے بار بار ہندق پار کرنے کے لئے آتے لیکن اسے پار کرنے کی ہمت نہ ہوتی تو واپس لوٹ جاتے اگر ہندق پار کرنے کی ہمت کر بھی لیتے تو مسلمان آگے سے تیر برساتے تو وہ پھر واپس لوٹ جاتے اس کے کچھ دن بعد مشرقین میں سے ایک شخص عمر ابن عبدووت نے حساب لگایا کہ کس جگہ سے ہندق کی چڑائی سب سے کم ہے آہرکار ایک جگہ سے ہندق کی چڑائی تھوڑی کم تھی اور وہاں سے پانچ مشرقین اپنے گھوڑوں پر چھلانگ لگانے میں کامیاب ہو گئے جن میں عمر ابن عبدووت اکرمہ ابن ابو جہل زرار ابن الحطاب نوفل ابن عبداللہ اور ابن ابی واہب شامل تھے ان سب میں عمر ابن عبدووت عرب کا ایک بہت بڑا جنگجو تھا عرب کے لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے وہ آگے آیا اور مسلمانوں کو للکارنے لگا اور جنت کا مزاک اڑانے لگا کہ آؤ اور مجھے جہنم میں پہنچاؤ یا تم آؤ اور میرے ہاتھوں سے جنت میں چلے جاؤ وہ بار بار للکارتا رہا کہ اے جنت کے دعوے داروں آؤ اور میرا مقابلہ کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے تو حضرت علی آگے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آگے عمر ابن عبدووت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا دوسری بار تیسری بار تینوں بار ہی حضرت علی آگے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ اور اپنی تروار حضرت علی کو دی اور اللہ تعالیٰ سے حضرت علی کی کامیابی کی دعا بھی کی عمر ابن عبدووت اور امام علی علیہ السلام کے درمیان لڑائی شروع ہوئی گرد و گبار اتنی اڑی کہ کچھ نظر نہ آیا سارا تکبیر کی آواز بلند ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا ہے اس کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فرار ہونے لگے نوفل بن عبداللہ فرار ہوتے وقت ہندق میں گر گیا حضرت علی نے ہندق میں اترکار اسے بھی قتل کر دیا اس کے بعد مشرقین ہندق کے پار ہی ہے میں لگا کر بیٹھے رہے جیسے جیسے دن گزرتے گئے مشرقین کے قبائل میں پھوٹ پڑتی چلی گئی بہت سے لوگ سامنے آئے جو جنگ کرنے کے لیے راضی نہ تھے اتنے میں آسمانوں سے مدد آگئی شدید آندی اور طوفان نے سارے ہمیں اکھار کر ساری روشنیاں بھجا دی سب کچھ الٹ کر رکھ دیا مشرقین مکہ نے وہاں سے جان بچا کر باغنے میں ہی حیر سمجھی اس طرح وہ لوگ آپس میں احتلافات کی وجہ سے اپنے اپنے قبائل کو واپس لوٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمام مسلمانوں کو محاذ چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں میں جانے کی اجازت دے دی اس جنگ میں مسلمانوں کے چھ شہید اور مشرقین نے مکہ کے آٹھ سے زیادہ افراد قتل ہوئے مشرقین کا مالی نقصان بہت زیادہ ہوا تھا اور یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح تھی اس جنگ میں ہونے والے مالی نقصان سے مشرقین کافی دیر تک سنبھل نہ سکے پیارے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں